بسم اللہ الرحمن الرحیم تو آپ سے میں یہ ایک معذرت ضرور کرلوں آج ڈبل معذرت ہے میری طرف سے پہلی معذرت یہ ہے کہ آج یہاں پہ محصم لاہور میں چھنڈا ہے کچھ اور جو یہاں پہ مکھیاں ہیں بیز یا ہاؤس فلائی جیسے کہتے ہیں یہ بہت زیادہ ہیں ڈیو ٹو لائٹ تو اگر اس میں کوئی ہمارے کیمرے میں اپنا جلوہ دکھا جائے تو ازراحے مہربانی آپ نے اس کو صرف انجوائے کرنا ہے بس کریٹسائز نہیں کرنا بکوز میں آپ سے ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ آپ ماشاءاللہ جو مجھے سپورٹ کر رہے ہیں اس میں کریٹسائز اب نہ ہو یہ مکھیاں بھی شاید پارٹ آف ہارٹ ہی ہیں لیکن چونکہ آج اپنے اسلامی کالیگرافی کرنی ہے مجھے نہیں چاہیے کہ ایسا لکھنا وہ آنا آئے مگر اب میرا ان پر کوئی ادھیکار نہیں ہے تو اس لیے میں انہیں روک نہیں پاؤں گا اگر یہ آ گئی تو اور میں انہیں لے کے بھی نہیں آنگا انشاءاللہ دوسری مادرہ یہ ہے کہ بہت دنوں کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اس کی وجہ یہ تھی کہ کچھ تو میرے لیکچرز چل رہے ہیں جو آن لائن لیکچرز ہیں وہ چل رہے ہیں کلاسس چل رہی ہیں اور کچھ آپ ہی کی خدمت میں میں لگا ہوں جناب دن رات بس میری تو کوشش ہوتی ہے کہ آپ کی خدمت کرتا رہوں اور کبھی کبھی پھر یہ جو دل نادان تجھے ہوا کیا ہے آخر اس درد کی دوا گیا ہے وہ دوا لینے بھی جانا پڑ جاتا ہے تو اس لیے پھر غلطی کتا ہی کی کوشش تو کرتا ہوں گنجائش نہ ہو لیکن آپ کا بتا ہے اب انسانوں کچھ بیمار بھی ہو جاتا ہوں تو اس لیے پھر مادرہ چاہتا ہوں کہ جو بھی معاملات ہیں کچھ دیری کے اب ہم آج کا جو ہمارا ایک چھوٹا سا مقدس ترین سورہ علم دشرا کی ایک آیت ہے فَإِنَّمَا عَلْ أُسْرِ يُسْرَ اسے ہم بارٹن کیلیگرافی میں کریں گے اور یہ کسی بچی نے مجھے انسٹا پہ ریکویسٹ کی تھی کہ سر یہ بنا دیں تو میں نے سوچا کہ یہ سب کے لیے ہونی چاہیے آپ سب کے لیے سب جو جہاں بھی اکراس تا ورڈ مجھے دیکھ رہے ہیں ایڈیا میں بھی بہت سے بچے جو ہیں وہ جناب مجھے کمنٹ کرتے ہیں ریکویسٹ کرتے ہیں کہ جی آپ بہت اچھا میں گائیڈ کر رہے ہیں تینکیو سو مچ سب 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 کا فردن فردن شکریہ تو میں ادا نہیں کر سکتا بس یہ دعا ہے کہ اللہ تعالی مجھے توفیق عطا فرمائے کہ میں آپ کے میار پر پورا اتروں اور اس مقدس ترین کلام کو بہترین سے بہترین لکھوں اور یہ میرے ہاتھوں پر کلرز لگے ہوئے جو اس بات کے غمازی ہیں کہ ابھی بھی میں کچھ دے پہلے ایک لیکچر سے فارغ ہوگے تو جلدی سے آگیا ہوں کہ آج آپ کو میں یہ جو ویڈیو ہے یہ آپ کے ساتھ شیئر کر دوں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو آج اس کو میں آپ کو جو فائنمال اسری یسرہ ہے نا اس کا جو موڈرن گیلیگرافی ہے اس کے بارے میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ دراصل موڈرن گیلیگرافی ہے کیا اب آپ سنتے جائیے تاکہ آئندہ آپ کو یہ بہت آسانی سے لکھنا آجائیں ٹھیک ہے ایک تو موڈرن گیلیگرافی یہ ہے کہ آپ نے نیگیٹیو سپیس کو بہت کم رکھنا ہے یعنی ایز مچ ایز پاسیبل آپ نے الفاظ کو کنجسٹڈ رکھنا ہے ٹھیک ہے جیسا کہ آپ دیکھئے یہ میں لکھ رہا ہوں اور دوسرا اس میں یہ چیز ہے کہ کوئی بھی لائن دیکھیں مکھیاں جو ہیں نا وہ شروع ہیں ہمارے اس میں اپنی کمنٹری کر رہی ہیں تو یہ جو اللہ آپ کا بھلا کرے اللہم آمین یہ جو رسم الخط ہے اس میں دو لائنیں ایک ہی اگل پہ بیق وقت نہیں آئے گی اگر یہ ایک علف ہے تو دوسری علف آئی ہے تو اس کا انگل یہ دونوں کا سیم نہیں ہوگا یہ اس کی پہلی لوجک ہے کہ اگر یہ علف اس طرح آئی ہے تو دوسری علف کو تھوڑا سا آور ٹیلٹ کر دیں ٹھیک ہے یہ ادھر چلی جائے دوسری ادھر چلی جائے ٹھیک ہے یہ اپنے ذہن میں رکھنا اور یہ اس کی بیسک تھی یہ سمجھ لیں کہ آج اس کی یہ بیسٹ ٹپ ہے آج کی یہ بیسٹ جو ہے ایک تو اس کی جو اس کو بہت زیادہ سپیس نہیں دینا ہے نیگٹیو کم رکھنا ہے کم رکھنا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ دو الفاظ کو اکٹھے ایک ہی انگل پہ آپ نے نہیں چھوڑنا یا شروع کرنا ٹھیک ہے یہ دیکھئے مکھیان کافی جذبہ ی خیر سگالی کے تیت میرے ارتبیت گھوم رہی ہیں تو اب میں انہیں کچھ کہہ بھی نہیں سکتا یہ جناب میں نے اپنے منسٹر سے ریکیسٹ کی ہے کہ جی صبح مجھے وہ وہ سیکٹی سائیڈ کلر جو ہے وہ مگوا کے دیں کیونکہ یہ تو مجھے ابھی لیکچر کے دوران بھی بہت زیادہ ریڈسٹر کر رہی تھی یہ جناب اب یہ اس میں آپ نے دیکھنا ہے کہ ہم نے کیسے ایک ہی جو اس کی سپیسنگ ہے اس کو کیسے کور کرنا ہے یعنی ہم نے یہ نہیں کرنا کہ ایک ہی انگل پہ دو الفاظ جو ہیں وہ شروع یہاں ختم کرنے آپ دیکھ لیں یہ زیر جو ہے اس طرف آ رہی ہے یہ اس طرف آ رہی ہے ٹھیک ہے پھر اس کا خیال رکھنا ہے اچھا جی فَإِنَّمَ عَلْ أُسْرِ يُسْرَ یہ آپ دیکھیں بیٹا ہمارے جو پوڈیسر شاہب ہیں اور کیمرہ میں نے ان سے میں ریکویسٹ کروں گا دیکھیں کہ کہیں جہاں ہماری ویڈیو ہے وہ اس سے باہر تو نہیں جا رہی یہ وہ آ گیا وہی جگہ جو میں آپ سے عرض کر رہا تھا یہ دیکھیں جس کا انگل جو ہے تقریباً اس انگل پہ اور یہ اس طرف ہے ٹھیک ہے اور یہ بھی دیکھیں یہ تھوڑا سا ٹھٹشاہ ہے ٹھیک ہے اب آپ نے اللہ خور کا موسم بھی کچھ عجیب ہو رہا ہے نومبر بھی ایسا موسم حنگز نہیں ہوتا لیکن سمجھ نہیں آ رہے کہ یہ کیسا موسم ہو رہا ہے گلے خراب اور جناب خانسی کے ایسے معاملات خیر اللہ کا شکر ہے مجھے تو اللہ نے بچایا ہوا ہے لیکن میں ایک اور حال بات کر رہا ہوں جائیں باہر تو لوگوں نے ایسا تیس کو بھی فالو نہیں کیا ہوا مگر اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اچھا جی اچھا جی میرا خیال ہے کہ یہ باہر نکل گیا وگر پروڈیسر شاہب ہماری جو رے ہے اسی ہم یہی پہ رکھیں گے ٹھیک ہے جی ایخہ پہ آئے گا اچھا جی اب آپ نے اس چیز کو دیکھنا ہے کہ خرب دیکھ اس میں سپیس جو ہے وہ کس طرح فل کی ہے ٹھیک ہے یہ آپ نے دیکھ رہا ہے اس کے جو یہ کے دقات ہیں وہ یہ خرق پہ ڈال دیکھتے ہیں اچھا یہ آپ پینٹنگ میں بھی کر سکتے ہیں اسی طرح این آنٹ دیکھیں تو یہ آپ کے لئے بہت آسان ہے کہ آپ یہ پینٹنگ میں بھی دا سکتے ہیں ٹھیک ہے پس یہ ذرا اس میں تھوڑا سا یہ آگیا جی اب ہم اس پہ لکھیں گے بسم اللہ اور اس کے جو احرابے ہیں وہ لگا دیتے ہیں آپ نے اس بات کو یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ خبارہ جو سپیس ہے وہ اتنا زیادہ جو دیکٹیو سپیس ہے اتنی زیادہ رہے فل ہو کہ جناب خبیر یہ خوبصورت لگے اسرے اچھا جی یہ میں غلطی سے یہاں پہ دو زیر ڈال گیا تھا زبر ڈال گیا تھا جسے میں نے یہاں پہ نے فل کر دیا ہے یعنی یہ کچھ نہیں ہے اپنے ذہن میں لگتا ہی ٹھیک ہے جی اب ہم اللہ آپ کا بھلا کریں کافی تنگی کر دی گے یہ ہمیں جو یہ اچھا جی یسرہ یہ بہت سے ہی مجھے تو دن نہیں چاہا کہ میں اسے ویڈیو کو کمپلیٹ کروں لیکن آپ آپ سب کی جو ہے منشاہ اور اس بچی نے بڑے دنوں سے مجھے بولا باتا ہے انسٹا پہ تو یہ جناب یہ دیکھئے جو بچی ہے جگہ اگر اس میں ہم دے دیں باقی کچھ نہیں دیکھنا تو اسے تھوڑا سا آپ نے فل کر دیں تاکہ یہ دیکھیں تاکہ یہ جو لوجک ہے کہ سپیس نیگٹیو سپیس کم ہونی چاہیے وہ برقرار رہے ہیں ٹھیک ہے آپ کو اس میں کچھ بھی لکھی بس آپ کے پاس یہ ذہن میں رکھی کہ نیگٹیو سپیس کم ہو اور الفاظ کا انگل جو ہے وہ تو نہ تو اس میں نائنٹی ڈگری کا کوئی لفظ نہیں آنا یعنی نائنٹی ڈگری سے نہ شروع ہونے نہ فتم ہونے کوئی بھی لفظ ٹھیک ہے اور دوسرا یہ ہے کہ اس میں اپنے سپیس جو ہے نا وہ کور کر دیں ٹھیک ہے آپ دیکھ لیجئے میں سپیس ہی فلم کر رہا ہوں تو اس ساتھ ساتھ یہ مکھیوں مجھے جو میں یہ مجبور کر رہی ہیں مگر بھئی سوری آپ سب سے میں پہلے پیش کی معذرت کر چکا ہوں کہ آج کے دن کے لیے آج کی انگل کا آغاز یہ مکھیوں نے کیا ہے تو بہرحال ہم انشاءاللہ ایک ٹائم ان کے لیے جو ہے نا ان کے سدے باپ کے لیے ضرور اترام کریں گے کوشش کریں گے کہ ایسی دوبارہ جو حرکت ہے وہ نہ ہو مکھیوں کی ٹھیک ہے آہ اچھا جی اب ہم اس پہ کرتے ہیں بسم اللہ لکھ دیتے ہیں ٹھیک ہے اس کے لیے ہمیں بسم اللہ لکھ دیتے ہیں جو ہے وہ چینج کرنا پڑے گا اور آہ آہ یخن پر ہم اس پہ بسم اللہ لکھ دیتے ہیں تاکہ آہ ہمارے پروڈیسر شاہر کہہ رہے ہیں جی کہ اس کو یہی پہ ٹھیک کر دیں بگر بے یہ چاکتا ہوں کہ یہ ساتھ بھی بسم اللہ پہ آجے ٹھیک ہے لیے یہ اچھا یہ میں خوشش کروں گا کہ اس کو زیادہ بھی ٹائم نہ دوں اور دوسرا یہ ہے آپ سے بزارشتی کے سندھے کو ہم رات دو بجے پچھے پاکستان سٹینڈر ٹائم میں رات نو بجے انشاءاللہ عزیز یوٹیب میں لائیو ایک ورکشپ کر رہے ہیں دو دن کی جو کہ ڈیڑ ڈیڑ گھنٹے کی ہوگی ٹھیک ہے آپ نے جو ہے آپ کو نوٹیفکیشن تو آ جائے گا جو ہمارے سبسکرائبر ہیں اور جو رینڈم دی دیکھ رہے ہیں وہ اگر اس کو چاہیے دیکھنا اس لیکچر میں کچھ اس کا پاتا چاہیے تو وہ جناب ہمارے چینل پہ آ جائیں سنڈے رات نو بجے پاکستانی میاری وقت کے مطابق تو اس میں انشاءاللہ ہم نیم آف اللہ کے لیے جو ہے وہ بہت خوبصورت جو پینٹنگ ہے وہ بنانے کا طریقہ آپ سے شیئر کریں گے اور ساتھ میں یہ بھی چاہیں گے کہ وہ آپ جلدہ جلد سیکھ پینے ٹھیک ہے جی اب ہم دیکھیں گے کہ ہم نے اللہ آپ کا بھلا کرے عمید بسم اللہ لکھنے کے بات ہم اس ویڈیو کو جو ہے وہ وائل اپ کریں گے کیونکہ مجھے نب رائے کے کافی نب بھی ہوئے ہیں لیکن آپ ہی کے لیے بھی ہے اور یہ اس میں اچھا جی اچھا جی اچھا کچھ لوگ اس میں انتے الفاظ بھی ڈال دیتے ہیں لیکن میں اس کو ذرا بھلا ساتھ اشتناب کرتا ہوں ٹھیک ہے جی اب آپ نے یہ دیکھنا ہے جناب کہ اللہ آپ کو بھلا کریں اچھا یہ دیکھیں یہ جو جگہ ہے پریسا صاحب دیکھیں گا کہ ہم پورے ہیں اس ویڈیو میں مجھے نہیں لگ رہا کہ ہم پورے ہوگے آپ درہ دیکھ لیجئے اچھا یہ بچوں آپ نے یہ کرنا ہے کہ یہاں سے یہ جو اس کی فیلنگ ہے نا تقریباً کہاں تک کریں گے یہاں تک کر لیں آپ اس کی فیلنگ ٹھیک ہے یہ ایڑیا جو ہے یہ آپ نے سارا اس کا فیلنگ کرنے گا ٹھیک ہے چلیں آج تک کے لیے آپ کی یہ گلاس تھی آپ کی دعاوں کی مجھے ہمیشہ ضرورت رہے گی اور آپ دیری دعاوں میں انشاءاللہ تعالی ہمیشہ رہیں گے اللہ تبارک و تعالی ہم سب پہ آسانیاں کرے اور آسانیاں ہی ہمیں دوسروں تک پہنچانے کی توفیق اور حمد عطا فرمائے آمین سب آمین والسلام علیکم و رحمت اللہ و پرکات ہمیں کیا